اسلام علیکم دوستو جب ہم مونجی کی یا پیڈی کی گاڑی لے کر مل میں جاتے ہیں تو وہاں سے اس کے بارے میں پاس یا فیل ہونے کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے مل والے اس مونجی کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں اور کیوں ہمیں وہ پاس یا فیل ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں اکثر کسان یا بیوپاری جب گاڑی ان کی فیل ہو جاتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی عرصے محنت کے بعد انہوں نے وہ جو مونجی ہے وہ اکٹھی کر کے تو مل میں بیجی ہوتی ہے آگے مل والے کس طرح سے چیک کرتے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر کوئی گاڑی فیل کرتے ہیں یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہاں دوستو ہم ایک بات کلیر کر دیں کہ مل والے ساتھ ساتھ آپ کو وجہ بھی بتاتے ہیں جس وجہ سے آپ کی گاڑی فیل ہو رہی ہے تو آپ کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اس گاڑی کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا کوئی دوسری ایسی مل جو کہ اس کو ایکسپٹ کر سکتی ہے اس ساری ترتیب کے بعد میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ساتھ سی زیادہ ہم دیکھیں یہ کہ مونجی کو چیک کر دیں گا اور اس کے انالسس کا مکمل طریقے کا کیا ہوتا ہے اور کس چیز کے زیادہ یا کم ہونے سے کیا اثر پڑتا ہے آپ کی فروخت پر یا آپ کی خرید پر جیسے اگر ایک مونجی میں چوبہ زیادہ ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر مونجی میں گرینز زیادہ ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر اس میں پتل یا ایمٹی شالز آگے ہیں تو اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں اور اگر ٹوٹا ہے تو اس کے کیا افیکٹ ہوں گے یہ سب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری ویڈیوز اصل میں ایک ڈاکومیٹری ہوتی ہے اس میں ایک پوائنٹ کا تعلق دوسرے پوائنٹ سے ہوتا ہے اگر آپ درمیان سے شروع کریں گے تب بھی شاید آپ کو پوری ویڈیو کا پتا نہ چلے جب آپ ترتیب سے دیکھیں گے اور پوری مکمل ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو صحیح طرح سے اس کی جو نالج ہے وہ آپ تک پہنچ سکے گا اور آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گی کہ آپ کس طرح سے یہ جو مونجی کا انیلسزہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی چلائیں گے جس میں ہم لوگ جس طرح سے ہم نے مونجی کو الہدہ کیا وہ جو الہدہ چیزیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ الہدہ چیزیں کس کس ترتیب سے ہم نے رکھی ہیں اور جن کو نوڈ کر کے ہم نے ایڈ دی اینڈ کلپلیشن کی ہے اور مونجی کا مکمل انیلسز کیا ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کے کسی ایک حصے کو سکپ کر دیں گے تو اگلا حساب کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے تو چلیں ہم ویڈیو کے اصل حصے کی طرف چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مونجی کا انیلسز کرنے کے لیے اتنا قیمتی انیلسز کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹری چاہیے یا ایک سلیٹ چاہیے کوشش کریں اچھے قسم کی ہو تو آپ کو اس میں جو انیلسز کرنے میں آسانی ہو جائے گی ساتھ ہی رائیس پکر رائیس کو اٹھانے کے لیے کوئی آپ کو چیز چاہیے ویڈ سکیل ایک چاہیے اور موشن میٹر چاہیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس کی ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی اور ان پر کس طرح سے کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ آپ نے پاس نوٹ کرنے کہ یہ چیزیں آپ کو پاس موجود ہوں گی تو آپ اچھے طریقے سے جو مونجی ہے اس کا انیلسز کر سکتے ہیں تو مل میں جو سب سے پہلا کام مونجی پر کیا جاتا ہے وہ ہے اس کا موشن چک کیا جاتا ہے اور اس موشن میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کونسا موشن بہتر ہے اور کونسا موشن بہتر نہیں ہے یہاں پر کسانوں کے لیے بھی مشورہ ہے کہ وہ جو اپنی مونجی ہے اس کی کٹائی دس گیارہ بجے کے بعد شروع کریں اس سے یہ ہوگا کہ رات کی جو اوس پڑی ہوگی وہ اوس بھی خوشک ہو جائے گی اور آپ کی جو مونجی کٹائی کی اس کا موشن اتنا زیادہ نہیں ہوگا دوستو یہ میں آپ کو مونجی دکھا رہا ہوں جس کا آج ہم انیلسز کریں گے اس مونجی کو مکمل طور پر ہم لوگ اس کا ایک ایک چیز علیدہ کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ پایا گیا ہے اور اس کا مل والے کس طرح سے چیک کرتے ہیں سب سے اہلے وہ اس کا موشن اوڈ کریں گے دوستو اس مقصد کے لیے بہت سے موشن میٹر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں عمومن میلوں میں اس طرح کا موشن میٹر ہوتا ہے یہاں پہ اس ٹرے میں مونجی کو ڈالا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کی ریڈنگ نظر آ جاتی ہے ریڈگ آنے کے بعد پتہ جال جاتا ہے کہ یہ اس مونجی کا موشن کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنا موشن کی مونجی ہے تو وہ کس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور اس کی کیا فائدہ یا نقصانات ہیں یہ اگلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرے میں ہم نے مونجی ڈالی اس کے بعد ہم نے یہ میٹر سیٹ کیا تو اس کی پندرہ جو ریڈنگ آ رہی ہے اس مونجی کی جو ریڈنگ ہے وہ پندرہ آپ کے پاس آ رہی ہے یہ پیڈی موشن میٹر کی ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے یہاں پہ دیجیٹلی جو پیڈی ہے اس کا جو موشن ہے وہ بتایا جاتا ہے اب ہم ایک کریٹیکل چیز دیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ کونسا موشن گود ہوتا ہے اور کونسا موشن بیڈ ہوتا ہے کتنے موشن کی مونجی اچھی ہوتی ہے کہاں تک موشن جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پچھا سکتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری ملیں صرف موشن کو دیکھیں ہی مونجی کو پاس یا فیل کر لیتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ موشن اگر مونجی میں ہے اور ان کے پاس سکھانی کی ترتیب بھی زبردست نہیں ہے تو وہ آپ کو فوراں مونجی فیل کر دیں گے اور پھر آپ کے لیے ایک پریشانی یا ایک فکر بنجے گی کیونکہ کسان عموماً کٹائی کے بعد اپنی پوری محنت اکٹھی کر کے وہ مل پہ جاتا ہے تو ان کو اگر وہاں سے فیل ہو جائے تو بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اگر مونجی کا موشن دس سے بارہ آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہسکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو فوراں ہسکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں عموماً جب پیڈی کو ہم سکھا لیتے ہیں ڈرائر پہ سکھا لیتے ہیں یا پیڈ میں سکھا لیتے ہیں تو اس کا جو موشن ہے وہ دس سے بارہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بارہ سے پندرہ موشن آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو تین ماہ سٹور کرنے کے لیے پیڈی بلکل موضوع ہے آپ اسے اگر دو تین ماہ کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پندرہ سولہ موشن ہے اس کے علاوہ وہ سٹیم اور سیلہ میں پروسس کی جا سکتی ہے یعنی سٹیم اور سیلہ اس کا تیار کیا جا سکتا ہے اگر اس کا موشن سولہ سے بیس آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل ہے اور اس کو آپ پروسس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض پیڈی جو خاص طور پر پیڈی آرائیول کے ٹائم پہ آتی ہیں ان کا موشن بیس سے لے کر تیس سکھ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو یہ موشن ہے یہ ہائی موشن ہے آپ اس میں گرین ضرور چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے باتے پراپر فسلیٹی ہے اس کو سکھانے کی تو تابو سے آپ پرچیز کریں ورنہ اس کو پرچیز کرنا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو میل پہ جانے کے وقت سب سے پہلے آپ کا موشن میٹر پہ موشن چیک کیا جائے گا اس پیڈی کا موشن اگر تو دس سے بارہ ہے اس کا مطلب وہ بہترین پیڈی اور فورن ہسکنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اگر بارہ سے پندرہ ہے تو وہ دو یا تین ماہ سٹورج کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر اس کا موشن پندرہ سولہ ہے تو وہ سٹیم اور سیلا بنانے کے لیے فورن استعمال کی جا سکتی ہے اگر سولہ سے بیس ہے تو چلیں نارمل ہے اس کو کسی طرح سے استعمال یا ہلکا سکھاگ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر 20 سے 30 محشر آجاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ نقصان دے ہے اور وہ ریڈ ریڈ لائن میں آجاتا ہے پھر ہم اس کا گرین لازمی چیک کریں گے اور ہو سکتا ہے اگر 20 سے اوپر یا 25 سے اوپر آپ کو محشر ہے تو وہ مل مالے اس پیڈی کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو جو دوسرا سٹیپ ہے جو بہت اہم سٹیپ ہے وہ ہے سیمپل سپریشن کا سیمپل سپریشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پیڈی کے ایڈینٹیفکیشن کا پتہ ہونا چاہیے اور پیڈی ایڈینٹیفکیشن کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنا کے ڈالی ہوئی ہے اگر آپ کو کئی کنفیون ہو تو آپ میرے ویڈیو کے بارے میں جو پیڈی کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں یہ جو آپ کو سکرین پر اس وقت کلکلیشن نظر آ رہی ہے اس پیڈی کو مکمل طور پر علیہ دا کرنے کے بعد جو جو چیزیں اس میں سے نکلی ہیں ان کی پرسنٹ ہے جو ہے اس سائٹ پر دی گئی ہے اس میں سے چھہتر اشاریہ سات فیصد پیور سپر باسمتی کی پیڈی نکلی ہے ہیلڈی پیڈی ہے یہ اور ٹوٹل اس میں ہنڈر پرسنٹ ہے یہ کس ترتیب سے یہ ساری چیزیں چلیں یہ ہم آپ کو جلدی بتاتے ہیں جو پیڈی آپ کو اوپر دکھائی گئی ہے اس میں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں الہدہ الہدہ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں کیا کیا ہے اور یہ کس طرح سے الہدہ کی گئی ہے اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو ہے ہم آپ کو پہلے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے انہیں الہدہ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ یہ کمپلیٹ انیلسز کریں گے یہ جو اس میں سے آپ نے ہیلڈی گرینز نکالے سٹراؤ نکالے سی وی نکالی تیلا نکالا ریڈ رائس نکالا ایمٹی شیلز نکالے بروکن رائس نکالا سٹراؤ نکالے تو یہ کس طرح سے کل ملا کے آپ نے ہنڈر پرسنٹ کلپیشن کی اور کیسے آپ کو الہدہ الہدہ چیزیں نظر آئیں گی یہ ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں جو ہم نے الہدہ الہدہ کی ہیں چیزیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں اس میں دوستو جو ہم نے پیڈی لی تھی اس کا ہم نے یہ اینالست کیا ہے جو دس کرم پیڈی یہ گا بھی تیجز ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ہنا ہمارے سامنے آئی ہم ان کو لہتا تقا leather دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے چیز دیکھنے میں آپ کو یہ ہے ایکچولی swift provocations Papu جو اس میں سے نکالی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ سی وی دو کس avoided میں سی وی ہے جس میں چناب سوپر بھی ہے اور پی کے 386 بھی ہے پی کے 386 بھی ہے یہ وہ سی وی ہے یا ادھر ویٹی ہے جو اس پیڈی میں سے نکلی ہے اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ تیلے والے نانے ہیں جو تیلہ افیکٹیڈ گینز تھے یہ وہ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے لیدہ کر لی ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ رائس ہے ریڈ رائس اس میں سے نکلا ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھیں تو یہ بروکن ہے جو ٹوٹا اس میں سے نکلا ہے اس پیڈی میں سے ٹوٹا نکلا ہے اس کو بھی ہم نے لیدہ کر لی ہے پھر یہ مٹی ہے یہ اصل میں مٹی نہیں ہے یہ جیسے خاد ہوتی ہے جو کھیتوں میں ڈلتی ہے اس کا اتنا زیادہ وزن نہیں ہے لیکن پھر بھی مطلب چونکہ یہ بیچ میں سے نکلی ہے تو اس کو ہم نے لیدہ کر لی ہے یہ امٹی شیلز ہیں یا پتل جن کو ہم کہتے ہیں لوکل لینگویج میں یہ پتل ہیں یا امٹی شیلز ہیں جو اس میں سے نکلے ہیں اس کے لئے آگے چلیں تو یہ سٹراؤ ہیں یا جو پرالی ہے یہ وہ ہے جو اس میں سے نکلی ہے یہ ہم نے کمپلیٹ آنالسز کیا ہے اس پیڈی کا اور پیڈی کا آنالسز کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ اس کا آورال ویو ہمارے سامنے آیا ہے ٹھیک ہے جی اس میں پہلے تو جو ہیلڈی گرینز ہیں پیڈی کے وہ ہیں سیوی ہے تیلا والا گرین ہے ریڈ رائس ہے بروکن ہے مٹی ہے امٹی شیلز ہیں اور سات پرالی ہے دوستو اصل میں یہ وہ مونجی ہے جس کو ہم نے الادہ کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی اگر مونجی ہے تو اس میں سے اتنی چیزیں الادہ الادہ کرنے کے بعد نکلیں گی اب ہم ایکچولی سیمپل سپریشن کے پروسس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ساری چیزیں الادہ کی اور اس کے کیارزرٹس نکلے دوستو سب سے پہلے آپ نے جو پیڈی ہے اس کو ایک لیول میں آپ نے لے آنا ہے یہ ہمارے پاس سیمپل ٹری ہے اور ہم نے اس کو پیڈی کو ایک لیول کے اندر لے آنا ہے یہاں پہ ٹری بھی آپ نے دیکھ لی اب یہ رائس پیکر ہے اس کی مدد سے آپ اس پیڈی کی چار کیاریاں بنائیں گے اگر آپ کا بس یہ نہیں ہے تو کوئی دوسری چیز یا ایک چمج بھی سیمپلی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس مدد کے لیے دوستو جو پیڈی آپ کو ٹری میں نظر آ رہی تھی جو لیول تھی اس کو ہم نے چار کیاریوں میں تقسیم کر لیا ہے یہ رینم سیمپلنگ کا طریقہ ہے جو کہ آپ نے اصل میں کیا کیا ہے ایک کلو آپ نے پیڈی لی جو بھی آپ کا ٹرک تھا اس کے اندر سے ایک کلو پیڈی کو آپ نے اس طرح سے ٹری میں بچھایا اور اس کو چار کیاریوں میں اپنے تقسیم کر لیا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سامنے والی کوئی سی دو کیاریوں کو وہاں سے اٹھا دیں جیسے ہم نے یہ والی کیاری اور یہ والی کیاری ان دونوں کو یہاں سے اٹھا دیا اب یہ دو ہم نے سامنے والی کیاریاں رہ گئی ہیں اس کو ہم دوبارہ سے پھیلائیں گے اور دوبارہ سے اس کو لیول کر دیں گے یہ دو دوبارہ سے ہم نے اس پیڈی کو پھلا دیا اور دوبارہ سے ہم نے اس کو لیول کر دیا ہے اور اب دوبارہ سے ہم وہی اس کے ساتھ دھرائیں گے کہ اس لیول کی گی پیڈی کو ہم چار کیاریوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کوئی سی دو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے یہ اصل میں رینڈم سیمپلی کا طریقہ ہے تاکہ ہم لوگوں کے پاس جو بھی سیمپل آئے آخر میں وہ بلکل مکس ہوا سیمپل ہو اور وہ پوری گاڑی کو یا پورے ٹرک کو ریپیزنٹ کر رہا ہو اس دفعہ ہم نے دونوں علیدہ جو کی ہیں وہ ہم نے ڈیلیاں وہ اٹھا لیا یہاں سے یہ ہم نے چار کیاریوں میں سے تقسیم کیا تھا ہم نے پھر سے دو کیاریاں یہاں سے اٹھا دی ہیں اب اب دوستو رائی سپیکر کی مدد سے ہم لوگ اس پیڈی کا سیمپل اٹھانا شروع کریں گے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ اس پیڈی کے سیمپل اٹھائیں تو بلکل زمین سے اٹھائیں تاکہ جو کوئی بروکن یا جو ریڈ رائس ہے وہ بھی ساتھ اس کے شامل ہو دوستو یہاں پہ میں بتاتا جلوں کہ پیڈی کو انیلسز کرنے کے لیے آپ نے ٹوٹل دس گرام سیمپل لینا ہے لیکن وہ سیمپل ہم نے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی سائٹ سے نہیں لے لینا اپنے مختلف سائٹوں سے وہ سیمپل لینا ہے کوشش کریں کہ چار دفعہ سیمپل لیں جیسے ہی ہم نے پہلی دفعہ سیمپل لیا تو یہ دو شریف گرام بن رہا ہے یعنی دو شریف پانچ گرام کو چار دفعہ دفعہ لیں گے decisimme پورا ہو جائے گا پہلے دوستو ہم نے اس سیمپل لیا اس سنت سےها دور سے سیمپل لیا اب ڈائیگرام ہم سیمپلかった سے دوبارہ لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری دفع سیمپل لینے کے بعد ہے یہ پانچ گرام جو پیڑی ہے اس کا سمپل آ چکا ہے پھر آپ نے تیسری دفعہ دوبارہ سمپل لیا اور اب آپ نے اس طرف اس طرف سے سمپل لیا ہے اب مختلف طرح سے سمپل لیں تاکہ آپ کو پاس رینڈم سمپل آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آپ کے پاس ساڑھے سات گرام سمپل آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کسی دوسری طرف سے دوبارہ سے سمپل لینا ہے اور یہ سمپل آپ لینے کے بعد جب آپ نے ڈالا تو آپ دیکھیں آپ مکمل دس گرام سمپل آپ کے پاس آ چکا ہے جس کا آپ نے انیلسز کرنا ہے اصل میں تو آپ کیا کریں گے آپ سمپل ٹری میں اس دس گرام سمپل کو ڈال لیں گے اس دس گرام سمپل ٹری میں ڈالنے کے بعد ہم لوگ لیدہ لیدہ کرنا شروع کرتے ہیں دوستو لیدہ لیدہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پیڈی کی قسم کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے پیڈی کی اقسام پہ آپ لازمی دیکھیں جب آپ پیڈی کی اقسام پہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سی وی الادہ کرنے میں آسانی ہوگی جیسے اس پیڈی میں ہمارے پاس دو قسم کی تین قسم کی سی وی موجود تھی جیسے اس سے پہلی دکھائیں گے ویڈیو میں ہم دے چکے ہیں کہ اس میں ریڈ رائیس بروکن مٹی تیلہ تیلے والے گرینز ایمٹی شیلز اور یہ جو ہمارے پاس سٹراؤ ہیں یہ بھی اس میں موجود تھے یہ ہم نے سارے الادہ کر لیا ہے ایکچولی میں ہم کیسے کریں گے وہ جب میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کیسے کریں گے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ کو کلیرلی بتا سکیں کہ اتنے پرسنٹ اس میں یہ چیز ہے اور یہ پیڈی ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے دوستو جو ہمارا ویڈ سکیل ہے اس کو اپنے پورا مکمل زیرو پہ لے آنا ہے زیرو پہ لانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ون بے ون آپ نے اٹھانی چیزیں جیسے ہی جو مٹی تھی ہمارے پاس وہ ہم نے اٹھائی اس مٹی کو ہم نے وزن کیا جب اس کا تو یہ آئی سکس پوائنٹ نائن یہ جب مٹی کا ہم نے وزن کیا تو یہ آئی سکس پوائنٹ سکس نائن یہ آئی پوائنٹ سکس نائن اب ہم کیا کریں گے اب یہ جتنا وزن آیا ہے اس کو جب دس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ پرسنٹیج بن جائے گا اصل میں کیا ہوا جب ہم نے مٹی کا وزن کیا تو یہ وزن آیا پوائنٹ سکس نائن ہمیشہ آپ نے کیا کرنا جو بھی یہ وزن آئے اس کو آپ نے ٹین سے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پرسنٹیج آ جائے گا دوسرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی اس میں آئی ہے سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ وہاں پہ جو ہمارا میٹر سکیل تھا وہاں پہ آ رہی تھی پوائنٹ سکس نائن ہم نے جب اس کو دس سے ضرق دیا ہے دس سے ہم نے ملٹیپلائے کیا ہے تو یہ سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ آگی تو یہاں پہ اوپر ہم نے لکھا بھی ہوا کہ ملٹیپلائے ایچ ورائیٹی بائی ٹین یعنی جو آپ کے پاس وہاں پہ کونٹیٹی ہے آپ نے اس کو دس سے ملٹیپلائے کرنا جب آپ ملٹیپلائے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ ہو جائے گا جو پرسنٹ ایج میں آ رہا ہے ہمارے پاس یہ تو ہم نے مٹی کو یہاں پہ وزن کیا ہے ہم اسی طرح دوسری چیزوں کا وزن کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس سی وی نکلی ہے 86 کی پی کے ٹری ایٹی سکس کی اس کا ہم نے ویٹ کیا تو یہ پوائنٹ ٹو سکس آیا جب اس کام ٹو پی رائے کریں گے ایکچولی یہ جو پوائنٹ ٹو سکس ہے اس کو ٹین سے ملٹیپلائے کرنے پر ہمارے پاس ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ آگئی ہے اگر اس کے لئے ایک اور سی وی ہمارے پاس آئی ہم نے اس کا وزن کیا تو وہ پوائنٹ فورزیرو آئی جب ٹین سے ملٹیپلائے کیا تو یہ فور پائنٹ زیرو آگئی دوستہ یہ تیلہ گرینز ہمارے پس آئے تھے اب تیلا کے جو دانے ہیں ان کا اپنے وزن کیا تو یہ بن رہے ہے پوائنٹ ٹو فور اس کا مطلب ہے یہ ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اپنے ساری چیزوں کا جو ویٹ ہے وہ اپنے کرنا ہے اور ایک پیپر میں نوٹ کرتے جانا ہے جیسے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے اگر آپ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا آپ نے ہر ایک چیز کا وزن کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ نوٹ کرتے جانا ہے اور آپ کو اس چیز کا وزن کرنے سے انتاظہ بھی ہوگا جیسے اگر ایمٹی شیلز ہے تو ایمٹی شیلز کا مطلب ہے کہ انہوں نے نکل جانا بیچ میں سے تو آپ کا ٹو پرسنٹ جو پیڈی ہے وہ یہی پہ ختم ہو جائے گی اس طرح ریڈ رائس اگر آپ کو بہت زیادہ تو وہ آپ کے جو پوری لوٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اس کو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ اتنے پرسنٹ ہے اس کے علاوہ تیلہ ہے تو تیلے کے بعد برے سرات ہوتے ہیں ڈسکرر دانے آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تیلہ اتنے پرسنٹ ہے اور اس کا اتنا افیکٹ ہوگا جیسے اس میں سی وی جو ہے ٹوٹل فور پرسنٹ ایک سی وی ہے اور ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ ایک سی وی ہے اس کا مطلب ہے ٹوٹل سی وی اس میں آ رہی ہے سکس پائنٹ سکس پرسنٹ تو کیا سکس پائنٹ سکس پرسنٹ سی وی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو ترتیب کے ساتھ پتہ چلتی جائیں گے جیسے سٹرو ہے اس میں ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ تو سٹرو آپ کے حیشہ ضائع ہو جائیں گے وہ کبھی بھی آپ کے پیڈی یا چاول کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکیں گے تو اس سارے کلیر ویو سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنے پرسنٹ جو پیڈی ہے وہ آپ کی قابل استعمال ہے اور کتنے پرسنٹ اس میں سے چاول لکھے گا اگر آپ ان ساری چیزوں کو جانچنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو پرکنا چاہتے ہیں تو اس سارے پروسس کو کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کسی ایک چیز کا بھی وزن اگر آپ کرنا چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی آپ کا یہ ہنڈر پرسنٹ پورا نہیں آئے گا تو یہ تیلہ افیکٹیڈ گینز کا اپنے اپنے اس کا وزن کیا یہ وزن آیا اس کا مstein.24 اس کا مطل آئی پیڈی میں پھر آپ نے جو امپٹی شیلز ہے اس کا وزن کیا امپٹی شیلز کا وزن آپ کا پوائنٹ ٹو زیرو آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹو پرسنٹ جو پوری پیڈی ہے اس میں امپٹی شیلز موجود ہے دوستہ اس کے بعد بروکن کی باری آئی بروکن جب آپ نے چیک کیا تو یہ پوائنٹ ون پرسنٹ آیا پوائنٹ ون آیا آپ کا ویٹ سکیل پہ تو اس کا مطلب ہے یہ ٹوٹل آپ کا ون پرسنٹ ہے جو آپ کی ٹوٹل پیڈی میں موجود جو آپ نے سٹراؤ نکالے ہیں جب آپ اس کا وزن کریں گے تو یہ آیا پوائنٹ ٹو سکس اس کا مطلب ہے یہ ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ موجود ہے دوستو اینڈ پہ جو آپ کی صاف ستری جو پیڈی نکلی تھی سوپر باسمندی کی صاف ستری پیڈی نکلی تھی اس کا اپنے وزن کیا تو یہ آیا سیون پوائنٹ سکس سیون اس کو آپ نے ٹین سے ملٹیپلائے کیا تو یہ سیونٹی سکس پوائنٹ سیون آگیا تو یہ سارے وزن کرنے کے بعد آپ نے ان کو ٹین سے ملٹیپلائے کیا اور یہ شیڈ پوری منٹین کر لی اب جو آپ کا دس گرام سیمپل تھا وہ علیدہ علیدہ کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہنڈر پرسنٹ ہے اس کا مطلب آپ کا دس گرام آپ کو مل چکا ہے واپس دوستو جو اپنے ویڈیو میں دیکھا ہے وہ اسپریے میں اور یہ سارے انیلسز کرنے کے بعد آپ کے پاس کلیرلی آ چکا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی آپ کے پاس چاول نکلیں گے یہ بھی چاول نکلیں گے یہ بھی چاول نکلیں گے لیکن اس چاول کی کوالٹی کیا ہوگی آپ کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کلیرلی انڈرسٹینڈ کریں اگر تو کسی مل میں جو ڈیڈ رائس ہے وہ کلائنٹ ایکسپٹ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے وہ اس کی بیس پر آپ کی پیڑی ریجیکٹ کر لیں اگر جو سی وی ہے وہ زیادہ ہے عمومن سی وی کی بیس پر کافی ملیں ریجیکٹ کر لیتی ہیں جن کا ایکسپورڈ ہوتا ہے اگر وہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ سی وی اپنے کلائنٹ کو نہیں دیتی اور آپ کی پیڑی میں پانچ پرسنٹ زیادہ ہے جیسے ہماری اس پیڑی میں سک سے بھی اوپر ہے تو وہ اس پیڑی کو ریجیکٹ کر دیں گے باقی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایمٹی شیلز کی وجہ سے مٹھی کی وجہ سے یا سٹراغ کی وجہ سے آپ کے پیڑی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی ملین وجہ سے آپ کی پیڑی ریجیکٹ کرتی ہے تو آپ ان سے ان سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ تو چیزیں پہلے نکل جاتی ہیں ریٹ اگر تھوڑا کام ہوتا ہے وہ کر کے تو آپ پیڑی انہیں سیل کر سکتے ہیں کیونکہ جو انڈرسٹائن کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمٹی شیلز ہے وہ نکل جاتے ہیں وہ ہماری جو پروڈکشن ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے یا مٹی بھی ڈسٹرب نہیں کرتی اور اس کے علاوہ سٹراغ بھی ہماری پروڈکشن کو اصل میں ڈسٹرب نہیں کرتے اور آپ کے بعد اگر یہ معلومات کلیرلی آویلیبل ہے تو آپ مل والے سے بات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے چھ ماہ محنت کرنے کے بعد وہ پیڑی لے کے مل میں گئے ہیں اور اگر آپ کی پیڑی فیل ہو گیا تو آپ کے لیے کافی جو پریشن ہی بنی ہے آپ کے لیے کافی فکر کی بات ہے تو سب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ جو رائس مارکیٹ ہے یہ کس طرح سے آپ کے لیے کچھ کمیٹمنٹس کر رہا ہے رائس مارکیٹ میں آپ ہم سے آن لائن گائیڈنس لے سکتے ہیں آن لائن گائیڈنس مراد کے ویٹس ایپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سے ڈیفرینٹ جو ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ پریکٹیکل ورکشاپ کا سلسلہ شروع کر لیا ہے دو ورکشاپ ہو چکی ہیں ان میں اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا دیر پہ آپ سکرین پہ نمبر آئے گا آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو پریکٹیکل ورکشاپ ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بعض دوست جو ہیں ان کو تصویدی شکل میں جو سیمپلز ہیں ان کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے تو وہ پریکٹیکلی وہاں پہ آتے ہیں ورکشاپ میں وہاں پہ نہ صرف میں موجود ہوتا ہوں بلکہ ہم لوگ مارکٹ سے مختلف ایکسپرٹس کو بھی بلاتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف شعبوں کے بارے میں ایون جو ایڈوانس کونسپٹس ہیں رائز کے ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو رائز سے متعلقہ کچھ گفٹ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی دوست ہیں ان کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی بندوبست کریں لیکن جو اس کی سب سے بڑی کوالیٹی ہے وہ نالج ہے جو کہ ایکسپرٹ آنے والے آپ کو کنوے کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کے جو سالوں سال کا تجربہ ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پہ چند گھنٹوں میں یا چند منٹس میں وہ اپنا سارا تجربہ جو اس کی اصل کمائی ہوتی ہے وہ آپ کو کنوے کرتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم نے ایک دو ویڈیوز پہلے بتایا تھا کہ ہم اپنا رائز برینڈ بھی جلدی لارہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا اور کس مل سکیں گے اس سارے اس سارے معاملے کے بارے میں ہم جلد آپ کو اگاہ کریں گے اس کے علاوہ رائز میں سروسز ہم کچھ مزید ایڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جلد ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی اگاہ کریں گے دوستو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر درود بیجیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور اپنا کام امانداری لگن اور محنت کے ساتھ کریں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل تعلیمات ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو یہ ہمارے نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ مران اقبال صاحب کا نمبر ہے اگر آپ رائس ورکشا میں شکت کرنا چاہتے ہیں یا آپ آن لائن گائیڈرز لینا چاہتے ہیں ہم سے اٹیج ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے اور آپ کو طریقہ بتائیں گے کس طرح سے آپ ورکشا میں شکت کریں گے اور کس طرح سے آپ ہم سے پرمنی اٹیج ہو سکتے ہیں مشروع کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ میرا نمبر آ رہا ہے اگر آپ کی کوئی رائس کمپنی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پارٹسپیٹ کریں ہماری پریکٹیکل ورکشا میں تو آپ اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ان تمام کمپنیز کا جنہوں نے کسی نہ کسی طرح ورکشا میں ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا لوگوں کو سکھانے کے لیے اور اس سے اچھے کام کے لیے انہوں نے جس طرح سے اپنی خدمات پیش کی ہم ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے آپ کا رائس سے ریلیڈڈ کوئی بھی شعبہ ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے پیکنگ ہے اگر آپ فریڈ میں کچھ سروسیز دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیکنگ میں کچھ سروسیز دیتے ہیں رائس میں سروسیز دیتے ہیں تو آپ نہ صرف ہماری ورکشاہ پہ شکر کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پہ آپ سٹال لگانے کی فسیلیٹی بھی ہم نے دی ہوئی ہے جو ورکشاپ ہے وہاں پہ آپ اپنا سٹال بھی لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو اس بارے میں اگاہ بھی کر سکتے ہیں اب جب اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو آپ سے ریلیٹڈ شعبے کا سٹال لگانے سے متعلق ساری اگاہی دیں گے دوستو چیزیں بہت سمپل ہیں مقصد بہت عظیم ہے اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم لوگوں تک ٹرانسفر کیا جائے جو لوگوں کا سٹسیکشن لیول ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اس میں کوئی بھی اگر کردار ادا کر سکے تو ہمیں اس میں بہت خوشی ہوگی اگر آپ کا ویڈیو میں ویڈیو کے سمجھنے میں کوئی بھی مشکل آئے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حمین ناصر ہوں